موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لغدتا من لسانی افقاہ قولی اما بعد تمام تعریفیں ہوں اللہ حضر و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور صفانے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین میں پھر آپ کے سامنے موجود ہوں اور سوال و جواب کی جو نشست اور سلسلہ جاری تھا اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ایک بہت ہی اہم سوال پر ہم نے پچھلے اپیسوٹ کو ختم کیا تھا اور وہ سوال اس طرح سے تھا کہ ایک شوہر یا استحاضہ کے دوران اپنے بیوی سے بستری کر سکتا ہے تو آئیے پہلے استحاضہ کسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں استحاضہ اس قون کو کہتے ہیں جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے رحم کے اندر سے آتا ہے لیکن یہ قون حیث کا قون نہیں ہوتا ہے مطلب حیث کی قون کے علاوہ جو قون عورت کی شرمگاہ سے رحم سے باہر نکل کر آتا ہے اس قون کو استحاضہ کہا جاتا ہے یہ جو قون ہوتا ہے یہ حیث کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا کہ وہ بیماری کا کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا کہ شیطان عورت کی رحم میں جاتا ہے یوٹرس جسو کہتے ہیں بچے دانی اور وہاں جا کر اپنی ایڑی سے رگڑ مارتا ہے رگڑ مارتا ہے جس کے وجہ سے اس کے رحم سے خون نکلتا ہے اور یہ استحاضہ ہے یاد رکھیں ایکسس بلڈ نکلتا ہے جو کہ حیث کا خون نہیں ہوتا ہے استحاضہ اور حیث کی خون میں جو بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ حیث کا خون رنگ میں بلکل مختلف ہوتا ہے عورت اس کو دیکھتے ہی پہچان سکتی کہ یہ میرے حیث کا خون ہے اور استحاضہ کا خون نارمل خون جیسا ہوتا ہے گاڑا نہیں ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے رنگ بھی اس کا حلقہ ہوتا ہے اور اس کو استحاضہ کہتے یاد رکھیں تو استحاضہ کے تعلقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ استحاضہ کا جو خون ہے یہ وہ خون ہوتا ہے جو عورت کے رحم سے نکلتا ہے یہ اس کا حکم حیث کے خون میں داخل نہیں ہے تو اگر کوئی خاتون اس کو استحاضہ مطلب حیث کے علاوہ اگر خون آتا ہے تو اس خاتون کے ساتھ سوال یہ تھا کیا اس کا شہر ہم بستری کر سکتا ہے تو ہاں استحاضہ کی حالت میں شہر بی بی سے ہم بستری کر سکتا ہے اس لئے کہ یہ ہے اس کا خون نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ طبیعی اعتبار سے میڈیکلی جو ہے اگر اس کو پرولم ہے یا تکلیف ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن شرحیت اعتبار سے ویسی حالت میں ہم بستری کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جمع کرنے سے صحبت کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ عزیز چونکہ وہ حیث کا خون نہیں ہے لہٰذا اس کا حکم حیث کے خون میں نہیں لگتا ہے تو اگر استحاضہ ہے اور کسی عورت کو خون حیث کے علاوہ آتا ہے تو شہر جو ہے اس معاملے میں جو ہے عورت جب خون نکل جائے وہ تحرط لے لے اور اس کے بعد بہرحال اگر اس دوران وہ جمع بھی کرتا ہے بستری کرتا ہے تو اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بالکل جائز یاد رکھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے آئی ہم آگے چلتے ہیں اور سوارا جواب کا سلسلہ چالو ہے سوال اس طرح سے جو ہے سائل نے کیا ہے کوشنہ نے کوشن یہ کیا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ پہلی رات میں جب شوہر اپنی بیوی سے یہ لڑکا جس اس کا نکاح ہوا ہے اس دلحن سے جو ہے جب بستری کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آئل یا لوبریکیشن کچھ کرنا چاہیے تاکہ آسانی سے ہم بستری ہو اس کی کیا حقیقت ہے تو یاد رکھیں جب ایک انسان اپنے بیوی سے ہم بستری کرے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے یا ذہنی طور سے زیادہ تیار نہ ہو چونکہ اس کی ویدائیگی ہوتی ہے وہ اپنی والدہ نے گھر چھوڑ کے آتی ہے سائیکلوجیکلی کبھی کوئی ڈپلیس ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پری کم جسو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے انسانی جسم کا ایسا بنایا کہ خود بخود جب انسان سیکس کی طرف ہم بستری کی طرف بڑھتا ہے تو پری کم مطلب مرد اور عورت کی شرنگاہ سے کچھ ایسے لیکوڈز نکلتے ہیں جو لوبریکیشن کا کام کرتے ہیں خود بخود رگڑ کو کم کرتے ہیں اور اس عمل میں آسانی پیدا کرتے یاد رکھی لیکن اگر کسی وجہ سے کسی خاتون کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ایسی کچھ جسو کہیں گے کریمز ہوتے ہیں جس کو لگا کر لوبریکیشن جسو کہیں گے آپ زبان میں چکنہ ہٹ حاصل کی جا سکتی ہے تاکہ فرس نائٹ میں چونکہ اس سے پہلے عورت نے کبھی یہ چیز نہیں ہوئی اس کے ساتھ اور مرد کی شرمدہ اس میں داخل ہوتی ہے تو تکلیف سے وہ بچ جائے پریشانی نہ ہو اس کو کوئی ایزہ نہ پہنچے آسانی سے عمل ہو جائے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ آئلز یا تیل وغیرہ اور لوبریکیشن کے لیے کچھ کریمز وغیرہ لگانا چاہیے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل بھی ضرورت نہ پڑے خود بخود جس اتنا جو ہے پری کم جو ہے لیکویڈ یا اس میں سے ڈسچارج نکلے جس کے وجہ سے مرد کی شرم کا آسانی سے داخل ہو جائے ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو جس کے وجہ سے اس چیز کو استعمال کرنا پڑے بہر ایال دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں جیسا سوال یہ تھا کیا یہ ضروری ہے لوگ لگاتے ہیں یا کہتے ہیں یہ ضروری نہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں انشاءاللہ لزیز کوئی حرج نہیں ہوگا ہم آگے بڑھتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ چال ہوئے ایک اور سوال اس طرح سے آیا ہے کہ جو ہے اپنی شرمگاہ بڑھانے کے لیے کیا مرد کوئی ترقیب استعمال کر سکتا ہے مطلب اس کو بڑھا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت میں نے پہلے بھی کر دی کہ اگر واقعے میں اتنا ابنورمل معاملہ ہے اور اتنا چھوٹا اس کا معاملہ ہے کہ مرد کی شرمگاہ بہت چھوٹی ہو تو آپریشنز کے لیے جایا جا سکتا ہے لیکن عام اعتبار سے نہیں لیکن یہاں جو سوال میں سمجھتا ہوں یہ ہے کیا بڑھا کر سکتے ہیں سوال یہ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مختلف چیزیں جو آج کل استعمال ہوتی ہے اللہ رحم کرے ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مرد کی شرمگاہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر کوئی ہڈی ہو اس پر مسلس ہو ٹھیک ہے جو بون بڑھنے سے وہ بڑے ٹھیک ہے مرد کی شرمگاہ جو بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے وہ بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے مطلب اس کی شرمگاہ الاسٹک ہوتی ہے خون کا دوران ہوتا ہے خون اندر داخل ہوتا ہے داخل ہونے کے بعد اس میں تناہ آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ لمبا اور موٹا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی مسل نہیں ہے کہ ایکسسائز کرنے سے وہ بڑھ جائیں گا جیسا کہ کوئی انسان جم جاتا ہے ہیلٹ کلب جاتا ہے تو بائسپس کر رہا ہے تو بائسپس اس کے بڑے ہو گئے شرمگاہ کا معاملہ نہیں یہ خدرتی طور سے ہوتا ہے میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا جو ہزاروں روپے دال کی ایکسسائز سے بڑھتا ہے ایسی کوئی دلیل آج تک نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے ہزاروں روپے زائے کی جیسا کہ ہوتا ہے نا دس دن میں دبلے ہو جائیے چار مہینی میں دبلے ہو جائیے اور آپ وہ چیز لاتے ہیں کھاتے ہیں دبلے تو نہیں ہوتے خاموشی سے کسی کو بولتے بھی نہیں کہ وہ چیز استعمال کیا آپ نے ویسا ہی ان کا ہوتا ہے تو اگر یہ اس دواؤں کا یا ان ایکوپنٹس کی بات کر رہے ہیں جس کو فیزیکلی اٹیج کر کے یا کھیچنے کے ذریعے یا ویٹ لٹکانے کے ذریعے یا کچھ پلز کھا کر بڑا کرنے کوشش کی جاتی ہے تو یاد رکھئے یہ اس کے بڑا ہونے کے طریقے نہیں ہے ایک مرد کی شرمگاہ جو ہوتی ہے اس کا جو ہے پینس جو ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کو جب بنایا سب کے مختلف ہے تو یاد رکھئے اس کو ہاں کچھ ترقیبیں ہو سکتی ہے جس سے وہ لیکن جس طریقے سے آج کل اللو گھمایا جاتا ہے نوجوانوں کو کہ یہ لگا لیجئے یہ لٹکا لیجئے یہ کھائیے آٹھ دن میں شور ہے دس دن میں شور ہے آٹھ ہفتوں میں فلاں ہو جائیں گا اتنے انچ سے اتنے انچ سے بڑھ جائیں گا یہ اشتہارات گمراکن ہیں یہ اشتہارات کے چکر میں جا کر اپنے اچھے خاصے جسم کو اور مال کو آپ برباد مت کیجئے اس چکر میں مجھ جائیے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اس نے انسانوں کو کیا آتا کیا ہے کیا چیز کی انہیں ضرورت تھی خاموخہ کے انیچرل طریقوں سے انیچرل ویز میں جا کر اپنے فطرت کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرے اور اللہ رحم کرے میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کچھ فیلئرز ہو گئے کہ اس کا الٹھا ایفیکٹ ہو گیا نقصان ہو گیا جلن پیدا ہو گئی بیمار ہو گئے آپریٹ کرنا پڑا اُس غلط ڈیوائس ہے اُس غلط چیز کے لٹکانے سے یا کھیچنے سے اور دوا کھانے سے مختلف خسم کی بیماریاں ہو گئی بہرحال احتیاط کیجئے یہ ایک نیچرل چیز ہے اور احساس کم تری انفریٹی کامپلیکس سے نکلے کہ میری شرمگا چھوٹی ہے یا بڑا کرنے کو میں کچھ کر سکتا ہوں گیا واقعے میں واقعے میں اگر چھوٹی ہو تو بہرحال دیکھا جا سکتا ہے لیکن عموماً شکوک اور شبہات جسو کہیں گے شک کی بنیاد میں ہمارے نوجوان جو ہے اس طرح سے بڑا کرنے کے چکر میں جاتے ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم سمجھیں تو کیا ایک مرد اپنی شرمگاہ کو بڑا کر سکتا ہے آپریشن کے ذریعے تو بالکل درست نہیں سوائے شارعی ضرورتوں کے باقی چیزوں کے میں حقیقت رکھیے اس میں بہت کم سچائیاں ہوتی ہیں اکثر جھوٹے وعدے اور جھوٹے ایڈز کے ذریعے آپ کو گھومیا جاتا ہے اس سے ہم جو آپ پریز کریں اور اپنا مال اور اپنے جسم کو خام و خام خراب نہ کریں آگے آئیے سوال و جواب کا سلسلہ بھی چال ہوئے اور سوالات لوگوں نے پوچھے اسم سے ایک سوال یہ ہے کہ آج کل جو حمل روکنے کے لیے جو عدویات دوائیں میڈیسن یوز ہوتی ہے سوال یہ کیا وہ جائز ہے دیکھئے جو پلز ہوتی ہے کانٹرسپٹیف پل جس کے ذریعے جو ہے کھا کر اولاد وجود میں نہ آئے استعمال کیا جاتا ہے اگر یہ پلز اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے لی جاتی ہے تاکہ اولاد کو ٹیمپری گیپ کے لیے یا تربیت کے لیے اولاد ایک سے زائد ہے اب تربیت کا موقع ملنا چاہیے یا ٹیمپری گیپ ہونا چاہیے بیماری کے وجہ سے یا صحت کی خرابی کے وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر ٹیمپری لی جا رہی ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ان پلز کی پرمننٹ لی ان کو یعنیس کرنا بہرحال درست نہیں اور ہم خود جانتے ہیں ان پلز میں اتنی ساری سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان پلز کے کہ بہت سی مرتبہ یہ پلز ایک طرف تو حمل کو وجود میں نہیں آنے لیتے لیکن دوسری طرف جو اس کی اس عورت کو نقصان پہنچاتے ہیں سائیکلوجیکلی ڈپریسٹ منشورل سائیکل کا چینج ہو جانا اور آگے پیچھے ہو جانا اس کے علاوہ کبھی کبھار ہارمونل چینجس اس کے علاوہ کبھی کبھار باڈلی اتنی چینجس یہ لا دیتا ہے سائیکلوجیکل فیزیکلی کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے تعلق سے خود یہ دواؤں کی کمپنیاں اس پر لکھتی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے تعلق سے آپ پہلے پڑھ لیں اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں لہذا ہم ایک کہوں گا برث کنٹرول پلز لیے جا سکتے ہیں صرف ٹیمپراری بچوں میں گیپ رکھنے کے لیے یا پھر فرق کرنے کے لیے اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی بیماری ہو سکتی تربیت ہو سکتی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے لیکن پرمننٹ اولاد وجود میں نائے بلکے ان کو نہیں لیا جا سکتا ہے اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس یہ آپ ذمہ دار ہے پہلے ڈاکٹر سے کنسل کریں سائیڈ ایفیکٹس کو آپ پہلے دیکھ لیں اس کے بعد پھر اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور بھی سوالات ہمارے پاس آئے آئیے آگے اگلے کچھ سوالات ہم لیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ایک سوال آیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے بغیر شادی کے لڑکی کے اجازت سے ہم بستری کر سکتے ہیں تاکہ اس سے شادی ہو اب دیکھیں ایک عجیب و غریب قسم کے سوال آیا ہے کہ ایک شخص سوال کر رہا ہے کہ میں لڑکی سے ہم بستری کر لیتا ہوں کیوں کرتا ہوں مطلب عام زبان میں کہوں تو زنا کر لیتا ہوں کیوں کرتا ہوں تاکہ اس کے والدن مجھ سے ہی شادی کرے ٹھیک ہے بہت عجیب و غریب سوال ہے کیا سوال ہے کہ ایک شخص سوال کرتے ہیں کہ میں لڑکی سے جو ہے جمع کر لینا چاہتا ہوں عام زبان میں زنا کرنا چاہتا ہوں وجہ زنا کرنے کی وجہ یہ کہ پھر اس کے والدن مجھ سے شادی کرے میں اس لیے یہ کرنا چاہتا ہوں کیا یہ درست ہے میرے بھائی شادی کے لیے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے تب ہی یہ بہرحال شادی ہو سکتی ہے تو آپ یہ عمل کر کے اس لڑکی کو جو حاصل کر رہے ہیں یہ حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے میں انشاءاللہ عزیز ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد ولی کی کیا اہمیت ہے اور ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اس کو وضاحت کروں گا تاکہ جو سوال آیا ہے کہ میں اس لڑکی سے جمع کر لوں تاکہ پھر میری شادی ہو جائے مطلب زنا کر لوں کیا یہ درست ہوں گا انشاءاللہ عزیز ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اس سوال کا جواب دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اور جو ایک سوال ہم نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے کیا کہ میں اگر ایک لڑکی سے زنا کر لوں مطلب اس نے لکھا کہ مستری کر لوں پھر چونکہ مجھے اس سے شادی کرنا ہے اور اس کے والدین کو پھر مجھ سے شادی کرنا پڑیں گا تو کیا یہ درست ہے تو یاد رکھئے ولی کی اجارت کے بغیر نکاح درست نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ عورت زانیاں ہیں جو بغیر ولی کے نکاح کر لے پیشی طرح ایک روایت میں فرمائے عورت عورت کی ولی نہ بنے عورت عورت کو نکاح میں نہ دے مطلب وہ اس کی ولی نہ بنے پتہ چلا مرد ہی ولی ہوں گا سب سے پہلے والد والد نہ ہو تو چچا دادا مامو نانا تو اس کا محرم اگر وہ نہ ہو تو پھر وقت کا حاکم خلیفہ کوئی ذمہ دار انسان ہی ولی بنے گا تو جو آپ نے سوال کیا پہلے لڑکی سے میں زنا کر لیتا ہوں مطلب استعمال کیا پھر چونکہ وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے اور مجھ سے شادی کریں گے تو کیا درست ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے اگر ایسا کسی نے کسی لڑکی سے یہ عمل کیا اس نے زنا کیا اور یاد رکھیں ولی کی جات کے بغیر نکاح کریں گا تو بھی زنا ہوں گا حالانکہ نکاح پڑھائیں گا سنت کے مطابع خدبہ ہوں گا سب ہوں گا لیکن ولی نہیں ہوں گا تو نکاح زنا میں ہو جائیں گا تبدیل اور یہاں تو آپ شادی سے پہلے مطلب شادی بھی نہیں ہوئی اس لیے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں یا اس لیے زنا کر رہے ہیں ایک طرح سے یہ کہ لڑکی پھر مجھے مل جائے یہ بالکل غلط ہے اور یہ زنا میں کاؤنٹ ہوں گا تو یہ بہت بری بات ہے کوئی لڑکی بغیر ولی کی جات سے نکاح نہیں کر سکتی اور ولی کی جات نکاح کے لیے لازم اور ضروری ہے اس بات کو نوجوان خاص طور سے دھیان دے ورنہ یہ عشق مزاجیوں کے چکر میں لوف افیرس کے چکر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت برا ہو رہا یاد رکھیں اس سے پوری امت مسلم اور پورا سماج تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے لہٰذا اس چیز کو دھیان میں رکھیں نکاح کے لیے صحیح طریقے سے رشتہ بھیجیں اس کا ولی قبول کریں پھر لڑکی بھی قبول کریں اور اس کے بعد پھر جو آپ نکاح کر سکتے ہیں یہ طریقہ جو آپ نے لکھا بلکل صحیح نہیں ہے اور بلکل ہی غلط ہے آئیے سوال و جواب کا سلسلہ جائی رکھتے ہیں اور کچھ سوال آتا ہے ان میں سے کچھ سوال دیکھتے ہیں ایک سوال ایک شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک شہر ایک دن میں اپنی بیوی سے کتنے بار جمع ہم بستری سیکس کر سکتا ہے تو ایک شہر یاد رکھئے اپنی بیوی سے ایک دن میں وہ دونوں کو جو پسند ہے اتنی بار کر سکتا ہے اس میں کوئی شہرعی گائیڈ لائنز ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ ایک بار کرے دو بار کرے تین بار کرے یہ گائیڈ لائنز درست نہیں ہیں ہر انسان کا جسم صحت خواہشات الگ ہوتی ہے لہٰذا اس کے اعتبار سے وہ ایک بار دو بار یہ اس سے زائد کر سکتا ہے لیکن علماء کی اخوال ہے کہ زیادہ نہ کیا جائے بہتر ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ ہر روز کرے ایک دن آل کرے لیکن ایک ہی رات میں بہت ساری بار کرنے سے انسان تھکا اور گلاوٹ محسوس کرتا ہے اور جسمانی کمزوری کا شکار نظر آتا ہے لہٰذا لیکن شریعت بار سے آپ ہر کسی کا چونکہ معاملہ مختلف ہے شریعت نے کوئی سپیسٹک گائیڈ لائنز نہیں دیئے کہ اتنے اتنے بار لیکن کوئی انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے ایک رات ایک کی بعد ایک اپنے ازواج کے پاس گئے آپ اور آپ نے ہر زوج کے پاس جانے سے پہلے غسل کیا مطلب ایک کے پاس گئے ہم بستری کی غسل کیا پھر دوسری کی پاس گئے ہم بستری کی غسل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک ہی غسل کرتے تو بھی ٹھیک تھا نا آپ نے فرمایا پاکیزگی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کہ میں نے ہر بار غسل کیا تو پتہ چلے ایک سے زیادہ بار کیا جا سکتا ہے چاہے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بھی یا چاہے ایک ہی بیوی کی ساتھ لیکن اس میں کمپلسری اور ضروری یہ ہے کہ ایک دوسری کی رضا مندی ہو نہیں تو یہ ہے کہ بیوی راضی نہیں ہے اور ہزبن شہر چاہ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو کرنا ہے بیوی راضی ہو بیوی خوش ہو تو دونوں کا میچول انڈسٹیننگ سے کتنے بھی بار ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی سپیسیفک گائیڈ لائنس نہیں دی جا سکتی ہے کہ اتنے بار اتنے بار یہ ہے اتنے بار یہ دونوں کا آپ سے ہی معاملہ ہے میچول انڈسٹیننگ سے وہ جو چاہے بہرحال کر سکتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں ایک اور سوال آیا ہے سوال اس طرح سے ہے کہ ہم بستری کرتے وقت جو ہے کیا چادر لینا ضروری ہے مطلب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ برہنا ہو کر بھی ہم بستری نیوڈ ہو کر بھی ننگی ہو کر بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا ننگی ہو تو پھر چادر لینا ضروری ہے اس لئے کہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر چادر نہ دالی جائے تو بچہ بہایا بے شرم پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھئے چادر لینا ہے یا نہیں لینا ہے یہ آپ پر ڈپنڈ ہے اور آپ کی ضرورت کے اعتبار سے سردی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کھلا یہ عمل نہیں کریں گا پناہ تھرن سے پریشان ہو جائیں گا تو یہ ڈپنڈ ہے اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ چادر ہو یا نہ ہو اس لئے کہ اگر آدمی کھلا بھی کرے اور اگر وہاں کوئی نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیوں تو بہت ساری بار میں نے یہ بات سن رکھئے لوگ کہتے ہیں چادر نہیں لیے تو بچہ بہایا بے شرم پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق بچے سے اس کی بہائی سے اس کی بے شرمی سے بلکل 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 بھی نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے دونوں کی خواہشات سے جو اگر پسند کرتے تو دالے نہ پسند کرتے نہ دالے یہ ایک میوچلی ایک ایسی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ دسکشن کی ضرورت نہیں ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ سوالات آئے ہیں ایک سوال اسی طرح آیا ہے وہ سوال یہ ہے کیا سیکس کرتے وقت لائٹ کھلی رکھ سکتے ہیں یہ بھی اسی غلط فہمی سے نکلا ہوا ایک سوال ہے کہ لائٹ اگر کھلی ہوں گی اور اگر بیوی کی شرمگاہ دکھ جائے تو اولاد نافرمان ہو سکتی ہے لہٰذا لائٹ بند کی جائے کھلی لائٹ میں کرنا غلط ہے اس کے یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اولاد بہائی نکل سکتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں میں کہتا ہوں لائٹ کھلی ہو لائٹ بند ہو چادر اوڑی ہو چادر نہ اوڑی ہو پورے کپڑے اتارے ہو پورے کپڑے نہ اتارے ہو یہ سب میوشل انڈرسٹائننگ پر اس کا کوئی تعلق شریعہ سے نہیں ہے شریعت آپ کو ایک چھوٹ دیتی ہے کیا حرام ہے بتا دیتی ہے باقی سارے چیز حلال ہے آپ اس بات کو سمجھ جائے لہٰذا لائٹ کھلی رکھ کر بھی کوئی انسان ہم دستری کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں بہتر ہے اندھیرہ ہو رات کا وقت ہو لیکن کوئی ضروری نہیں ہے لائٹ کھلی بھی ہو تو انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی حرج نہیں ہے آگے ہم چلتے ہیں اسی طرح ایک سوال آیا ہے سوال اس طرح سے ہے کہ جو ہے منگنی کے بعد اپنی بیوی سے کیا انسان مباشرت کر سکتا ہے جی ماں سیکس کر سکتا ہے منگنی کے بعد نہیں شادی کے بعد شادی کے بعد ایک انسان جس سے اس کا نکاح ہوا ہو مباشرت ہم دستری کر سکتا ہے منگنی کے بعد نہیں اس لئے کہ منگنی صرف ایک پرامس ہوتا ہے کہ ان دونوں کی شادی کریں گے منگنی کوئی میریج نہیں منگنی کوئی اسلام شادی نہیں مانتا ہے منگنی سے کوئی رشتہ خائم نہیں ہوتا ہے منگنی کے بعد اس لڑکے یا اس لڑکی سے جس سے منگنی ہوئی بات کرنا ملنا ہاتھ لگانا چھونا یہ سب حرام ہے یاد رکھی تو لہٰذا منگنی ہونے سے کوئی ہم دستری نہیں کر سکتا نکاح ہو جائے نکاح پڑھا لیا جائے ہاں یہ الگ بات ہے نکاح پڑھا لیا جائے ودائیگی نہ ہوئی تو بھی کوئی ہم دستری کر لے کوئی مسنا نہیں چونکہ اس کی بیوی ہیں لیکن اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر ہم دستری نہیں کر سکتا منگنی سے کوئی رشتہ خائم نہیں ہوتا اور اس کے بعد اگر کوئی اپنے اس منگنی جس سے ہوئی اس عورت سے یا اس مرس سے کوئی اگر اس طرح کا عمل کرے تو یہ حرام ہے یہ زنا میں کاؤنٹ ہوتا ہے یاد رکھیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح ایک سوال یوں آیا ہے مطبع کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ وہ جب تک اپنے بیوی سے سیکس نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی فہش فلم نہ دیکھ لے پون مووی نہ دیکھ لے جب تک وہ سیکس نہیں کر سکتے تو یاد رکھئے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا یہ گندی فلم میں دیکھنے کا سیکشول کنٹینز کا کہ انسان اس کے بغیرے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہی سوال ہے کہ جب تک کہ وہ مووی نہ دیکھے ان کا سوال ہے کہ وہ سیکس نہیں کر سکتے تو یہی تو برائی ہے کہ ان موویز نے ان سیکشولی ایکسپلیسٹ کنٹینز نے ان نیٹ کے اوپر ان فہاشی اور بہائی کی عام ہونے سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک انسان اپنے بیوی سے حلال تعلقات بھی اب قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ ان حرام چیزوں جب تک کہ ان حرام چیزوں کا نہ دیکھ لیں کتنی بری بات ہے آپ سنچئے ان کنٹینز سے ان فہش سے ان ایراتک چیزوں سے ان سیکشولی ایکسپلیسٹ کنٹینز سے ہمیں بچنا چاہیے ایک تو وہ دیکھنا حرام ہے چونکہ اس میں غیر محرم ہوتی ہے عورتیں یا مرد اور اس پر وہ ایسی برائی کو معاشرے میں جنم دیتے ہیں کہ جس سے دیکھئے آپ ایک حلال کام کے لیے جب تک ان موویز کو نہ دیکھ لیں جب تک ان کنٹینز کو براوز نہ کر لیں جب تک آپ اپنی حقیقی زندگی میں لذت نہیں پا رہے ہیں کتنی بری بات ہے اس سے بری اور کیا بات ہو سکتی کہ اللہ نے آپ کو ایک فطری جسم دیا تھا آپ نے پورا کا پورا کسی کے حوالے کر دیا اور وہ یہ ہے کہ جب تک کیے نہ دیکھیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں یہ فہش ہے فہش سے ہم اپنے نظروں کو ہمیں دور رکھنا چاہیے ورنہ یہی نتیجہ ہوتا ہے یہ فہش ایک زمان آنے کے بعد ایسا جکل لیتی ہمیں کہ اس کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں دیکھیں آپ ایک حلال کام ہے بی بی سے ہم بس طرح کرنا فہش دیکھے بغیر نہیں ہو رہا ہے اس کو دیکھے بغیر وہ کام نہیں کر پا رہا ہے کتنی خطرناک بات ہے لہٰذا اس کنٹینٹس کو جو موویز کے شکل میں اور گندی گندی پکچروں کی شکل میں ہوتی ہے بلو فلمز جسو کہتے ہیں اس سے بچے ورنہ یہ دیکھئے ایک شادی شدہ انسان کو کتنا مجبور کر دے رہا ہے کہ بغیر اسے دیکھے کہ وہ حلال کام بھی اپنا نہیں کر پا رہا ہے مجبوری کتنی بردست تو بہرحال اس سے بچے یہ بہت سنگین جرم اور سخت گناہ ہے یاد رکھی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک سوال لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے واپس سے پہن سکتے ہیں یا پھر ان کپڑوں کو دھونے میں دال دینا پڑے گا مطلب جن کپڑوں میں انسان نے ہم بستری کیا کیا وہ ناپاک ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے کپڑے صرف ہم بستری کرنے سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں اور ہم بستری میں اگر کچھ لگ بھی جائے اتنے حصے کو آپ دھولیجئے تو کپڑے انشاءاللہ جیس ناپاک نہیں ہوتے کر سکتے ہیں اس لیے کہ صرف کسی منی کے لگنے سے کپڑے خراب نہیں ہوتے تو لہذا آپ چاہے تو بدلے یہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہے تو نہ بدلے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم بستری کرنے سے کپڑے خراب یا ناپاک نہیں ہوتے چاہے منی بھی گر جائے اس کو آپ دھولے یا اگر سوک جائے تو اس کو اکھار لے اتنا کافی اکھارنے کے بعد دھولے اس کو اتنا کافی ہے اس لیے کہ اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے تو لہذا جس لباس میں جمع کیا ہم اس طرح کی ان کپڑوں کو آپ کنٹینیو کر سکتے آپ چاہے تو لیکن آپ چاہے تو پاکیزگی کے اعتبار سے بدلنا چاہے تو یہ بھی بہتر ہے آپ کر سکتے ہیں ناظرین یہ ایک وقت ہو چکا ہے اور ہم یہاں اپنے اس اپیسوڈ کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ عزیز سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے اگلے اپیسوڈ میں اور بھی کچھ اہم سوالات جو لوگوں نے ہم سے پوچھیں ان سوالات کو میں آپ کے سامنے رکھنے کے انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ ربکر رب العزت واسلام و الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا